لوگ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایسے پروگراموں میں مجھے سمجھتے بھی یہ کچھ مضمون ہے کون اس پہ سرکرپائی کرتے ہیں لیکن ابھی بھی ایسے لوگ جو اپنی ہسٹری سے محبت رکھتے ہیں اپنے اباؤ اجداد کے اس عدمت کو یاد رکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے پروگرام کو اورنیائز کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاٹ صاحب ڈاٹر ڈاٹر شکور صاحب یہ جو محنت ہے پہلی دفعہ ہمیں جن سے ملاقات ہوئی ہے کہ شکر مدید قصہ ہوگئے ہیں میں جنب کے در رہ رہا ہوں ملاقات ایک سے ہوئی ہے اچھا لگا ہے اور اس ساری ملاقات کا توسریہ بنے ہیں وہ میرے بڑی پیارے دوست ہیں ندیم صاحب ڈیماش صاحب بہت شکریہ اور خاص طور پر میں اس بات کیلئے کہ مسیحی کبینٹی کو یاد رکھا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو محبت ہے بھائی چاہ رہا ہے وہ اندیسٹری کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے پچھلے دسمبر میں دس دسمبر کو میں نے جینب میں ایک ہسٹری پروگرام کیا تھا اور آج تک ایسا پروگرام جینب میں نہیں ہوا اسے میں نے کیونکتے بھی گورنمنٹ کے افسران ہے اس پر ڈی سی صاحب کی ٹیم تھی ڈیی پیو ساپ کی ٹیم تھی ڈی پو ٹو میں ٹو والے تھے اور اس طرح سے کچھ انجی او اس کو میں نے اگر مجھے اس وقت پتا ہوتا ہو ڈاکٹس صاحب سے دوری تک ایسا پروگرام ہماریت کرتا اس وقت قوائد ہوتا ہے و ہمہرار میں نے اپنے چلچ کی طرف سے دس دسمبر کو ڈی سی ہال جبui آپ کو انسان اس کے اندر پروگرام اور کاملہ اس کے اطور ساری وہاں پر گورنمنٹ کے سارے افسران آئے گئے اور وہاں کو آوارڈ دے گئے تو سب بھی بڑا اچھا اپنیشن کیا ہے کہ پیشہ صاحب یہ جنرل کی اس کی پہلا پروگرام ہے جس پہ مسیحی کیومنٹی نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہماری خدمات کو یاد دکھائیں تو مجھے اپنا افسوسہ ہو رہا ہے کہ کاسٹ ناکس صاحب سے ان بلاکات جبی ہو جاتی اس سے پہلے تو وہ اس پروگرام کا حصہ ہوتے لیکن تو بھی اگلے آئندہ آنے والے بخش میں شروع ہیں ہم ضرورت طرح کا پروگرام دوبارہ کرنا چاہتے ہیں کسٹ ناکس صاحب سے انہاں پر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں سب چکی یہی جو خاص کروں گا کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے جس پہ ہم اپنے اباؤ جانسات دنواز کو یاد اور ان چیزوں کو جو پیٹی کی طرح دبارہ بھی نہیں ہیں میں بھی یہ ایک دوبارہ بھی نہیں ہوں دباہ نہیں ہی ہیں ہمیں انہیں باپس باہر نکالنا ہے صاف کر کے سامنے رکھنا ہے اپنی آنے والے نظر کو دکھانا ہے لوگوں کو دکھانا ہے ہمیں بچوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ہماری ہسٹری ہے جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں نا ان کا آگے ٹک کچھ نہیں ہے ہمیں اپنی ہسٹری کو اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہے ہم چولہ اغسط بناتے ہیں ہمیں یاد ایک چودہ رکھس کو ہم آتا ہے دنس مارچ کو ہم مناتے ہیں یہ یاد رکھتی ہیں تو اس یاد تھا کہ دن میں اس طرح کا جو ڈے انہوں نے رکھسا ہمیں بسکتے ہیں انہوں نے بڑی اکل اور قہم کا تازہ ہوتا ہے جنہوں نے اس دن کو چائز کیا تھا بے شکاچ دس مارچ ہے رمضان کے پر جاتے ہیں ہمارے بھی لوگوں سے چل رہتے ہیں جب پاکستان کا دیکھا گیا خیال دیکھا گیا اس چگل سٹارٹ ہوئی چودہ رکھس کو ہم اس کو صرف ملک ہو چاہا ہے لینے والے پہلے لیکن ہمیں اپر چھائیے کہ اس میں ناس سنو پر مصیح اپنا ہمارے جو مچورٹی ہے مسلم پرادان بلکہ پرنچنس نے بھی اتنا ہی کربانیا بھی کی اور اتنا ہی حصہ چالا میں امیادت جب خالدی آدم صاحب سے وہ کانکر سے مسلمیاں ادھر رہے تھے تو کچھ ہندووں نے ایک بڑا خطرنار سا نارا ہاتھ لگایا تھا جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا پاکستان یہ نارا ہندووں نے ان کو دیکھ کر لگایا تو وہاں کسی مسلم پر بھائی نے اس کا جواب نہیں دیا وکہ ایک کرسچن ہمارے اپی سنگا صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ سینے میں بھولی کھائیں گے پاکستان بنائیں کیا بات تو اسی کا ڈیویشن آپ کے اتنا ہی ہماری ہے اور آگے بھی ہم پاکستان کے ایک بہتدار شہری ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے بدل و چاند ہم تیارے مجھے کشمیرت میں بھی آتی ایک پڑا پرومم کا 11 اگست کا 2021 میں مجھے اوان مائٹ کیا کرتے ہیں میرے بہت اچھے لوگ سے ہمارے مدکی سکورو بھی ہیں اور ڈیچی ہیں مدکی بھول کے انہوں نے مجھے حافظ وزیر صاحب شدنام آپ جانتے ہو انہوں نے مائٹ کیا تھا کشمیرت کیا وہ ایچی ممبر بھی ہیں جب بھی کوئی ملک آزاد ہوگی اپنے لوچات نہیں کرتے اللہ اور ٹائم میں جانتا ہوں میں نے کہا یہ پاکستان آزازموں انڈالیشیا 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 میں نے کہا جب بھی کشمیر آپ جب چکرسہ لڑھیں میں نے کہا اور کو چکرسہ لڑھیں آپ کشمیر آپ ساتھ ملائیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کشمیر آزازم تو اجنسیس کے لوگ سے جہاں راچہ ساتھنا ہے تو دوہزا لوگ سے ملے پتا تھا اجنسیس مجھے بات کرتے ہیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کیسے بات کرتے ہیں تاریخ ہے ہم اس کو بہو نہیں سکتے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈڈ صاحب اور ویڈ صاحب اور مجھے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے پروگرام جب آپ کرتے ہیں تو ہمیں تعلیم یاد مجھے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آگے ہمار ہوتے چلے گا یہ ایک تجربہ کہ جب آپ اس رسکی کو یاد لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج بات کرنا چاہتے ہیں آج بات کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کے لئے مجھے 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 اس کا مجھے 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 موسیقی